آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جاؤں بنایا ایک دیوانہ ہے بچارہ وہ ملاد پر ہے اس نے زور زور سے تقریر کرتا ہے اپنی خاطر بنایا آپ ہے اس کو یہی مضمون سمجھ میں نہیں آیا پہلے وابیوں کے پیچھے نماز پڑھا رہا تھا ہم نے دن پر پاؤں رکھا تو پھر توبہ کی اس نے میں نے کہا لگتا ہے پھر آپ کو نفسیاتی مرض بڑھ گیا ہے ہم صرف اشارہ دینا چاہتے ہیں بولنا ذرا تمیز سے کہتے جی بار شریعت عالم بنانے والی کتاب ہے یہ اٹا دو میں نے کہا تُو اتوار میں پڑھا کر مفتی بناتا ہے شرم نہیں آتی بار شریعت کی کتاب پر حملہ اور علم بشارے کا اتنا ہے میں نے کہا مولی صاحب ہماری شاگردوں سے عقیدہ پڑھو آپ کو عقیدہ نہیں آتا ہے مانو اس بات کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے افضلیت کا عقیدہ جمہور ہے میں ان کے شاگردوں سے پڑھتا ہوں کہ تم آؤ اعلی حدد کی دہلیس پر آؤ اس فکری موتزلی کو چھوڑو اس بیچارے کو پتا ہی نہیں نفسیات کی ہے کہ میں بہت بڑا شیخ الاسلام ہوں میں نے کہا تم نہیں ہو اپنے جوتے میں آ جاؤ آپ کو آپ کی نفسیات مار رہی ہے آپ میں وقت نہیں ہے آپ کو پتائیے کہتے ہیں جی سینہ تان کر کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تو ابے مفتیس میں کون سی غلط بات میں تو صرف آنا نہیں چاہتا ہے اس پر کیونکہ جم آتے ہیں ہمنا تو پھر مکمل کرتے ہیں کام آپ کو صرف اشارہ دے رہے ہیں اپنی بولی پر توجہ کر لے اور سمجھ جا یہ اکیڈمیوں کے نام پر جو تم نے دھندہ شروع کر آیا ہے سنیوں کو ڈھیلے کرنے کا کوئی انسان کا بچہ بن کر بلکل ٹھیک ہو جا ہم پھر بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ تمیز سے کبھی صدیق اکبر کی افضلیت کے لئے غلط مسئلہ کبھی سرکار کی شفاعت کے لئے غلط مسئلہ کبھی ملاد النبی کے لئے غلط تشریح غلط تعبیر میں نے کہا ان کے اس لئے میں کہتا تھا کہ دیو کی دوستی اچھی نہیں ٹی وی کی محبت میں وہابیوں کی دلالی نہ کر پورا سننی ٹی وی پر بھی بن اور بار بھی بن لہذا یہی پیغام تیرے ہو تیرے تاریندوں کو دے رہا ہوں لہذا ہم اس طرف نہیں آنا چاہتے چاہتا تو میں اس موضوع پر تجھے بالکل صاف کرتا لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں اپنی زبان کو سمال لے تجھ سے تو حضور کے علم غیب پر بھی بات کرنی ہم نے کہ تُو حضور کو عالم نہیں مانتا العیاض باللہ وہی عقیدہ جو براہن قاطعہ کا ہے ہم نے تو یہ بھی بات کرنی ہے ہم نے تو یہ بھی بات کرنی ہے کہ افضلیت ابوبکر صدیق کو تم جمہور کہتے ہو جبکہ وہ اجماعی قطع عقیدہ ہے پڑھاتے عالی حضرت کے نام پر ہو وہ چھے چھے مہنے کے مفتی بننے سے بہتر ہے سننی بن کر گھر میں ہی رہو بھائی جو ہے آپ کی لہذا جلسوں میں گلہ پھڑنے کی بجائے پڑھیں مفتی صاحب پڑھیں تقریر آپ کا شعبہ نہیں آپ کو عقیدہ بتانا آپ کا کام ہی نہیں اور آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجی آپ آپ کو تو حال عدد کا جذویہ اس کی سمجھ میں آیا کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے تو گھٹنا ٹیک کر آقابیر کے سامنے معافی مانگ لی آپ نے تو لہذا ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چھپ کریں آپ صرف ہم نے جھٹکا دیا تھا تو بغیر مناظرے کے معافی ہو گئی تھی لہذا ہم آپ کی خدمت میں پھر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شیر ہے یہ جو معاملات ہیں یہ تمہارا فن ہی نہیں ہے تمہارا خوشک دماغ کے تمہیں کیا پتائش کیا ہوتا ہے تعبیرات کیا ہوتی جس طرح آپ جا رہے ہیں وہ حیثیت کیا ہوتی خیر آگے چلیے یہ سارا زخم کب لگتا ہے جب بندہ اگلوں سے اغیار سے متاثر ہوتا ہے یہ اغیار سے متاثر ہونے کی چیزیں ہیں توجہ ہے یہ اغیار سے متاثر یہ فکری صلح قلیت ہے اور اسی سے زندہ فکری مناجی بھی بنتا ہے تو یہ فکری صلح قلیت ہے آپ خطرناک وادی میں داخل ہو چکے ہیں اپنے آپ کو روکیں امام محمد رضا جیسے شخصیت کون سی ہے میرے دوست و بزرگو ذرا توجہ رکھئے گا یہ وہ ہستی مبارک ہے کہ صرف یہ خدا کے دشمنوں سے بچاتی ہی نہیں بلکہ ان کے قریب جا کر بندہ ہو ہمارا لیکن فکر ان کی رکھے تو اس ریڈ لائن سے بھی بچاتی ہے کیونکہ خربوزہ خربوزے کے ساتھ بیٹھ کر رنگ بدلتا ہے اس لیے بدمذب کی صحبت اس کی کتاب اس کی درچسپی اس کے آگے دے کر للچانا چھی بات نہیں ہے بندہ متاثر ہوتا ہے بات کرتا ہے لہذا مسئلہ بیان کرے تو مسئلہ بھی اکابر سے بیان کرے اور اس کی تشریع اور تعبیر بھی اکابر سے لے اور جن بزرگوں کے وہ مرید ہیں وہ بھی ذرا فکر کریں ان کی ذمہ داری اس پر زیادہ بن رہی ہے کیونکہ بلا کر ان کو اونچی کرسی پر آپ بٹھاتے ہیں آپ پوچھئے کہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے اس سے بہت بڑا عقیدے کا تضاد اور فساد لازم آتا ہے کتنے بڑے مفتی ہیں بچارے تقدیر کا مسئلہ ان کو حق دلیں بندش کے مسئلے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل قدریہ اور جبریہ بات کر رہا ہوتا ہے آپ کو نہیں آتا عقیدہ آپ عقیدہ سیکھیں آپ کس حد تک جا کر بات کو نفتاتے ہیں لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو طلبہ ایسے شخص کے پاس جانے سے رکھیں ایسے مشکوپ اور مریض ذہن سے پڑھنا اپنا عقیدہ خراب کرنا ہے لہذا ایسے شخص سے للچا کر علم اس سے حاصل کریں علم اس سے حاصل کریں کہ جسو اہل سنت کا نظم اور توازن اور بیلنس پتا ہو اور یہ کوئی خلاف واقع تخریر نہیں یہ فکر امام احمد رضا کی بات ہو رہی محمد علی منگیری بھی خود کو سننی کہتا تھا وہ خود کو سننی ہی کہتا تھا امام احمد رضا کے اختلاف کی وجہ کیا بنی وہ غلط کشریحات بنی اللہ اکبر اب بات مسائل تک نہیں رہی ہے میں ان کے کارندوں کو کہنا چاہتا ہوں بات عقیدہ تک پہنچ گئی ہے یہاں دنیا سے رابزیوں سے جنگ ہماری افضلیت کے مسئلے پر ہے تو دیوانہ آدمی تو اس کو جمہور کہتا ہے کل جا کر تو کہہ گا یہ تو مسئلہ ہی لغیر ہی ہے یہ تو ضرورت کے اعتبار سے بن گیا فی نفسی کوئی چیز نہیں ہے تو ایسے کمزور اور مریض ذہن سے پڑھنا یہ تو بندہ اپنی آخرت کو تباہ کرے گا کہ نہ جانے وہ کیا پڑھا رہا ہے لہذا میرے دوستو اب میں بات پر دوبارہ آ رہا ہوں توجہ کے یہ اس کی تشریحات ہیں تابیرات اور آپ سامنے اس مسئلے کو ہم تو ذکر کر رہے ہیں اس بات پر ذرا غور کیا جو چار چار کروڑ روپے دے کر ان کا قرضہ ماف کرا رہے ہیں ان انجیوز کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس کو پڑھ رہے ہیں آپ آپ بھی یہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر بولنا ہم پر واجب ہو جائے ہم صریف یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ بات کرنا حق ہے جب معاشرے میں عقیدے کی خرابی کی بات آ جائے تو شریعت عمر بالمعروف ونہین الملکر کو واجب کرتی ہے نفسانی خواہش نہیں اس وجوب کے بات پر بات کر رہے ہیں نام اس میں تفضیل ہونے سے کوئی اس میں تفضیل نہیں ہو جاتا لہٰذا ہماری کتابوں میں مبالغہ اور اس میں تفضیل کی تعریف الگ الگ لکھی گئی ہے اس کو حضرت دوبارہ پڑھ لیں اور موجودہ علماء کے اندر اپنے مقام کو سمجھ کر اپنی کھال میں واپس آ جائیں آپ نہیں ہیں بڑے اس بات کو قبول کریں ہمیں اعتراب ہے کہ ہم بڑے نہیں ہیں اس لئے جب بھی بیان کرتے ہیں تو بڑوں کے اوپر سہرہ رکھ کر ہی بیان لہذا میرے دوست مزرگو اس کو مخالفت سمجھنے والا متاسق ہوگا یا اس کے دل میں کیونکہ کنویں سے جب تک کنویں پاک نہیں ہوتا جب تک وہ نجسیز نہ نکالی جائیں بندے کی محبت عقیدے کے سامنے آ جائے یہ بکواز کرنا کہ عالم بنانے والی کتاب نہیں ہے میں نے کہا تو اتوار کو پڑھا کر مجھتی بنا سکتا ہے تو تو خود جو فتوہ بارش ہے کہ تُو نے وہاں سے ساری کتابوں کو سمجھا ہے عقابر کے کتابوں کی تعبیر یہ ہوگی اس پر بھی بات کہہ جائے کہ چھپ رہو انتہا یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جناب ایسا عقیدہ پنانے والا شخص اس سے تدریسی خدمت لہنا جائز نہیں ہو سکتا کہ آئے دن جو عقیدے کی اتنی کمزور بات کر گزر جائے کر جائے علماء اور عقابر کو اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے نہ جانے اندر کھاتے میں لوگوں کو اور بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اور بالخصوص یہ کہنا کہ حضور کو عالم ماننا کائنات میں سب سے بڑا عالم ماننا یہ ایمان و کفر کا مسئلہ نہیں ہے اب ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا یا ضروریات دین کا مسئلہ ہے ضروریات دین کے مسئلے کو تُو کہہ رہا ہے اور یہ تو دیابنا بھی مان گیا المحنت کے اندر جب آلہ حضرت نے ان پر پاؤں رکھا اور یہ اہل سنت کا ضروریات کا مسئلہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو عطا ہوا ہے اس سطح پر آ کر اتنی کچھی بات کرنا کچھی بات جب نکلتی ہے جب بندہ کچھا سوچتا ہے کچھا سوچتا جب ہے جب کچھا پڑتا ہے لہذا ہم کہنا چاہتے خالص اعتقاد پھر ہمارے کسی شادر سے پڑھ لے تو پتا چل جائے کہ اس مسئلے کو اس دعیت سے نہیں بیان کیا جاتا امام محمد رضا سے نکاح طلاق کا مسئلہ پوچھا جائے تو ایک دو لائنوں میں جواب دیتے ہیں حضور کے نصفت یا انگوخہ چمنے کا مسئلہ بیان کیا جائے تو تین سو تین سو صفحے کی کتابیں لکھ دیتے ہیں وہ مسئلہ اپنے بیان میں مستحب ہوتا ہے اور اپنی فکر کے اندر ضروریات دین ہوتا ہے کیونکہ حضور کی عزمتیں میں نے دوست و بزرگو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی آخرت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت جیسی عظیم ہستی اور اعلیٰ حضرت سے مراد معاذ اللہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ معاذ اللہ وہ غریب نواز سے بڑے ہو گئے تو اب استغفراللہ بعض لوگ یہ بھی ذہن بنا لیتے خامخہ غزم آپ تو کبھی غریب نواز کا نام ہی نہیں لیتے آپ تو اعلیٰ حضرت نے کبھی غریب نواز کی منقبت ہی نہیں لکھی تو میں نے کہا تُو نے ڈھول پٹ کے جائے کام کر لیا غریب نواز کی فکر پر جس نے پہرا دیا لیے کہ امام احمد رضا نے شریعت میں تمہیں کس کے رکھا کہ پیر ہو تو شریعت پر چلو گے مرید ہو اور تمہیں یہ نہیں چاہیے تمہیں چاہیے کہ یونیفارم بن کے پہن کر پیر بنے بعد میں جو چائلڈ ڈنگا مستی کریں امام احمد رضا رسول اللہ کی شریعت کا وہ وفادار ہے وہ کہتا ہے کہ جب منصب شریعت کا ہے تو اس کی شرائط اس کے زبابط اور اس کے تمام نظم کا خیال رکھنا پڑے گا اس لیے امورِ بدعا پر سب سے پہلے برے سغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کے خلاف غلط رسومات کا تفسیمی رت جس نے کیا ہے وہ امام احمد